موسیقی السلام علیکم سب کو والیکم السلام آج میں چچا جی بات کروں گا جو یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا کام شروع ہونے والا ہے جو پچھلے کافی سالوں سے رکا ہوا تھا یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں تو میری اسلام کیا کیفیت ہوگی مجھے کتنی خوشی ہوگی جو ہمارے ملک میں اب یہ ڈیم بننا شروع ہونا ہے واہ 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 بلکل سکت جو جو بھی اس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ ان کو میری طرف سے سلوٹ ہے کافی ادارے ہیں جو ایک ایک مہینے کے پدرہ پدرہ دن کے دس دس دن کے پانچ پائن دن کے ایک ایک دن کی اپنی تلخواہ اپنے بزنس کا جو حصہ وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں وہ سارے پیسے کٹھے کر کے اس فنڈ میں جمع ہو رہے ہیں جس فنڈ سے ہمارا ڈیم بننا ہے آپ لوگوں سے بھی میری اپیل ہے کہ جو جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دس روپے ہی کیوں نہ ہو واہ پچاس روپے ہی کیوں نہ ہو جو بھی ہو یہ ہم نے حصہ اس میں ضرور ڈالنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل ہے وہ تو کم از کم خوشحال رہے ہیں ہینکیو جی خوادی دو حضراتوں میں اب بلاؤں گا اپنے مہمان کو فلم بھی کی ٹی وی بھی کیا میں صرف نام لوں گا اشرف خان گئی آہا اوہ بڑے سوش سمجھ کے بات کریں اچھا عائتہ ساڑی جوانی دا ہیرو آں گیا کیا چاہیے جوانی کی کیا بات تا Deus کی وہ تمہیں جوان نہیں لگ رہے مہمان تلگ رہے پرة جیڈا کالے خولے کر کے والو کوئی بھی جوان ہو یک آہ پینچو اچھی بڑ یا ساڑے تے موڈل آنے بھی بند ہو گیا ہون انہ یہ اوریجنل ہے ہے اوریجنل ویسے کالے کی ہوئے ہیں بہرحال میں بڑا ہوں یا نہیں ہوں آپ نے ثابت کر دیا کہ میں بڑا ہوں کیونکہ آپ نے پرافز بھی یہاں وہ رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے زمانے کی تھی آج کل کیا آپ بس آج کل لاہور ٹو کراچی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں شکر الحمدللہ کراچی سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے ایک کراچی کی بہت خوبصورت آرٹسٹ ایک بہترین موڈل نام میں لوں گا تعلیم آپ کی رسک کمالی جی رسک کمالی صاحبہ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا کراچی میں اب تب بھی ایسی تھی اور آج بھی ایسی ہے آخر کیا کوئی ایسا ٹوٹکا ہے اب خان صاحب کو بھی بتائیں نا نہیں وہ تو ایسی اتنے cool dude handsome smart ان کے لئے تو میں کیا کہوں جہاں بھی آتے ہیں مطلب خوبصورتی آ جاتی ہے اور refreshment کی طرح جب شام میں refreshment ملتی ہے نا ہم کوئی شوٹ پہ تو ہم کچھ ہو جاتے ہیں ایسی یہ آتے تو refreshing environment ہو جاتا ہے تو clapping ان کے لئے پہلے تو اچھا خان صاحب آپ کا ایک ڈراما چلتا تھا 50-50 اس وقت جب ہم اس کو دیکھتے تھے تو وہ out class comedy تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی comedy اور آج کی comedy میں کوئی فرق ہے وہ بہتر تھی یا آج کی بہتر ہے بات یہ ہے کہ ہر دور کی comedy اپنے زمانے میں بہت اچھی رہی واہ ایک زمانے میں ایک situation ہوتی تھی جو ہم بھی دیکھتے تھے بلکل صحیح کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے وہ سروتہ لے کے پاندان لے کے تو ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا خالا 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 مجھے بچالا خالا اس نے کہا بیٹھا کیا ہوا بیٹھا کیا ہوا اس نے کہا وہ جس کے میں نے پیسے دینے وہ میرے پیچھے لگا وہ یہاں میز بن جاتا تھا اس کے اوپر خالا ایک چادر ڈال دیتی تھی صحیح اب اس کی ایکسپریشن آتے تھے بلکل صحیح کہ وہ جو باہر سے ہے اس نے کہا اے ما یا چھوڑے گا نہیں پیسہ لے کے جائے اور وہ ادھر ادھر جگہ دیکھ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اب اس کی جو وہ ایکسپریشن لیے جاتے تھے تو وہ اوپر وزن پڑا ہوا ہے وہ لوگ اس پر لوٹ پڑھا ہوا لوٹ ہوتے تھے پھر چینج ہوا پھر سکیٹس آئے ہم سے پہلے بھی سکیٹس آئے ففٹی ففٹی کوئی حرف آخر نہیں ہے اس کے بعد بہت اچھا کام لیکن سر میں آج کل بھی جب اس کو دیکھتا ہوں نہ نکال کے تو میں کہتا ہوں وہ آؤٹسٹینڈنگ کومیڈی تھی وہ لکھنے والے مطلب وہ میں کہتا تھا کہ آؤٹ کلاس تھا ان کا ویسے پاپا جی ڈانس صحیح ہے ساساڈ ڈانس کرتے ہیں ساساڈ ایٹے اوپر پکڑائی جاتے ہیں کس بات کے لئے خوشی چڑی ہوئی تجھے آجا ہے خوشی نہیں ہے ناچنا اس نے مجبوری بنا دیا ہے دکھی آدمی ہے اب کیا تجھے دکھ ہے وہ رات کا میرا بیگم ناراض ہو گیا اپنا میکے چلا گیا ہے تو اس پر دکھی کونسی بات ہے وہ رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے لڑائی ہو گیا نا اچھا وہ کس بات پر ہوئی ہے وہ رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے دونہ میاں بیوی سات والے گھر میں لڑائی ہو رہا تھا ادھر بھی بیویاں بیوی لڑ رہے تھے وہ میرا بیگم میرے کو بولتا ہے آپ ایک بار جائیں تو صحیح میں نے کہا دو دفعہ گیا ہے اسی لئے تو لڑائی ہو رہا ہے صبح ایک لڑکی نے فون کر کے میرے کو بول ہے کہ میں تمہارا کیمہ کر دے گا وہ کیوں؟ بولتے ہیں تمہارا کیمہ کرے گا تم کو پرافٹ دے گا تم کو پیسہ ملے گا کیمہ ہونڈے ہو تو پرافٹ بھی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا کہہ رہا تو پتہ نہیں کوئی کیمہ پولیسی ہی کہہ رہا تھا اب بیمہ پولیسی اسلام علیکم جی میں پولیسی کرنے کے لئے آئی ہوں مجھے لگتا کہ میں نے آپ کو فون کیا ارے خان صاحب آپ جی ہے جدہ تو خوش ہوئی ہے نا اشرف خان ہے عمران خان نہیں دیکھیں اشرف خان صاحب میں نے آپ کا ڈراما بہت اچھا یقین مانے میں کیا کہوں آپ کو اتنا اچھا ڈراما تھا کونسا ایسے تو کسی 50 50 اچھا اچھا تم نے دیکھا وہ نہیں جی میری دادی بتاتی تھی دادی کہہ کہ طبیعت بوجھے نہیں کرتی لیکن ایک بات ہے کیا جی؟ اگر آپ کی دادی آپ جیسی تھی پھر خیر ہے یہ مہمان بیچے کس لئے آپ بیچ میں آگے بہتیں آپ آپ پولیسی کروا لیں اپنی بیوی کی پولیسی کروا لیں اپنی بیوی کی پولیسی کروا لیں اپنی بیوی کی پولیسی کروا لیں ان کی بیوی نہیں ہے وہ تو کیا ہے؟ وہ تو مہمان آئے ہوئے ہم دونوں الگ الگ ہے اپنی بیوی کی پولیسی کروا لیں خان صاحب تسی لات دی پولیسی کرا لو تسی جدو بھی موٹسیکل سٹارڈ کرنی ہے نا وہ کمپنی یا لو بندہ آکے کے کمارے آگے ماشااللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آج تو پولیسی کے لئے تائف کر رہی ہیں ضرورت ہی نہیں ہے کیوں جی؟ نو ڈینٹ نو پینٹ پھر بھی کسی چیز کے لئے کسی چیز برد گر رہی ہے سائٹس پلیز مہم کروا لیں نا ان کو زیادہ ضرورت ہے ناغ بھی کہیں اور جا رہے ہیں اے آپ کا مہمان ہے میرا بستی کرنے کے لئے کڑی یہ تو گلی گلی ملے ملے پھر کے پولیسیاں کر دی کیسی بری گلے اے نا پھر کے بچاری پولیسیاں کر دی ایک کو بار ایک کو بیورگو ایک کے نکاہ کر وہ پھر میں آلی بیچے وہ بابا سے میری بات سنیں اپنے مرد تو جانا ہے میں کہتا ہوں آپ ہی کروا لیں پولیسی تے وہ دا کی میں نو فیدہ آپ کی بچوں کو بڑا فائدہ ہوگا تے وہ آپ کو مانا بچے میرے ٹنڈے ہیں پھان صاحب کروا لے نا پولیسی آپ کروائیں بس میں کیا ملے گا کیا میرے کو بیس لاکھ روپے ملے گا جب آپ مریں گے تو مریں گے تو ملے گا پولیسی میں نہیں کرواتا تم جاؤ ادھر سے دیکھیں مجھے اس مہینے کی سیلری نہیں ملے گی اگر آپ نے پولیسی نہ کروئے میں کیسے گھر کا خرچہ کروں گی بڑا خامناک کہانی ہے اگر آپ اجازت دیں تو مسلمان چار پولیسیاں کر سکتا ہے الحمدلہ سبحان اللہ مبارک کرے ابھی تین پولیسیاں میری باقی ہیں میں ہر چیز کی پولیسی کرتی ہوں اگر کوئی چیز خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو ہماری کمپنی اس کی پیمٹ ادا کرتی ہے اچھا میرے خوابوں کا ہو جائے کا پولیسی ہاں میں رات کو خواب دیکھا ہے اس میں شادی کرتا ہے درخصتی کے اٹیم جب دلن روتا ہے تو میرا خواب ٹوٹ جاتا ہے اس کا پولیسی کرتا دیکھیں خواب کی کوئی پولیسی نہیں ہوگا آجا جلو بھئی معاف کرو نہیں نہیں کرے گا بابا جی سمجھاؤ یار اس کو بترگال سون تو ایدی پولیسی کرنی ہے کنے پیسے نے تیرے کو رہا ہے میرے پاس اللہ بھلا کریں دو آزار اور پندرہ سو ہے پیسے تھوڑے میں تیری پولیسی皮 nem ہونی only تیری کراندازی ہوئی گی ہونن تیری کراندازی ہوئیگی ہونن میں تینوں اور میرے تھمیزنا رہا کر میں تیرے کو مولتے تمیز سے رہا کر اوہو جفری ہے تو اتھا ہی پسیا ہویا ہے اوہو جفری ہے تو اتھا ہی پسیا ہویا ہے بس ٹھیک ہے تو اتھے اکھلو میں گیٹھتے جاننا تو اتھے اکھلو میں گیٹھتے جاننا جی خواتینو حضرات کہیں مجھ جائیے گا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک خواتینو حضرات ریس کمالی صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی کومیڈی اچھی لگتی ہے ویسے تو میں نے سنا ہے کہ آپ رونے دونے والے بہت زیادہ رول کرتی ہیں میں یہ چاہتے ہوں ایک ملی کہ میں یہاں آکے حسون کھیلوں اور بہت مزہ آ رہا ہے بہت لائیولی تھیٹر کی ہم جب بات کرتے ہیں تو تھیٹر ہو رہے ہیں آج کل کے دور میں بھی ہو رہے ہیں آپ نے بھی تھیٹر کیا ہے میں نے نہیں کیا لیکن سچی بات ہے مجھے وہ ریہلسلز پہ جانا اور تھوڑا سا ہمیں چوزی ہوئے نا وہ بھی کہ جو ہماری ریہلسلز ہوتی ہیں وہ پیڈ نہیں ہوتی اور اب آج کل کے زمانے میں جو میں خالے ہماری جنوریشن ہے وہ صرف یہ نہیں چاہتی کہ ہمیں کام کام اور بس کام وہ کہتی کام کے ساتھ نام بھی ہو اور پیسے دیں اجتے سر کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں تو بہت ہی مزہدار واقعات ہوتے ہیں ہم کے پاس سر اتنا آپ نے کام کی ہے ڈرسٹر کو اتنا ٹائم دی ہے کوئی ایسا واقعہ جس کو سن کے ہم سب کا دلخوش ہو جائے زندگی ایسے واقعہ آج سے بھری پڑی ہے ایک سیریل چلتا تھا جانگ لوس اس میں میں پولیس انسپیکٹر بنا ہوا تھا اور ہم ساہی وال آئے ہوئے تھے ریکارڈنگ کرنے کراچی سے نہر کنارے سورج ڈوبنا تھا اور پولیس پارٹی دوڑتی ہوئی آنی تھی تو کازم پاشا نے جب ہم پولیس پارٹی چلی تو کہنے لگے بولے گا کوئی نہیں میں دیکھا یہ کیا فیصلہ ہو گیا پیچھے ہم نے تو آکر ڈائلوگ بولی سورج بھی غروب ہونے والا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بولنا نہیں میں نے کہا اوکے ہم چلے گئے سفید رومال ہلایا گیا یوں کر کے پولیس پارٹی مٹی اڑاتی ہوئی دوڑی این اس پوائنٹ پہ آکر کھڑی ہوئی اب سارے گنگے ہو گئے ہیں تو میں اشارے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیمرا چلنا تھا اب کازم پاشا ذرا سے جھوکے کیمرا کے پاس تو کہنے لگے کازم پاشا میں اب کنکشن سے دیکھ رہا ہوں میں نے کہا پتا نہیں کیا کہہ رہے اچھا اس کے پاس سورج بھروب ہو گیا کہہ رہے اب کل بولنا کل بولنا کھڑی 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 کھ� اس میں سے کیڑا نکلایا بابوہ میں دکان دار کے پاس گیا گا گوہ میں نے کہا اس میں سے کیڑا نکلا بابوہ کیا رہا اور اس میں سے کیا موٹر سیکل نکلے گی گا گیا مرے کیا گیا بابوہ رہ من نے جگہا جانی نکال دیجا میری رہا ارے بابوہ مانگل کو بتا کیا ہوا ارے میں راستے میں جا رہا تھا اسے میری ایک بڑا سکتا لگیا اس نے مجھے یہاں سے کٹا ہاں ارے میہ پانے تو خلیف ہوئی پھر باجیا پھر مجھے چڑھا گھسا اچھا میں نے کتھے کو پکرا ہاں ارے بابوہ وہاں سے کٹا جہاں سے مجھے پکرا ارے ادھر دیکھو نا بابوہ ارے بابوہ ارے کیسے ہیں میہاں شکر اللہ بابوہ کہیں ارے کیسے ہیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں ہاں نہیں میں کافی بما رہتا ہوں ہاں لگتا ہوں وہ نہ بتاؤ وہ ففٹی ففٹی کے سٹار ہی سامنے بیٹھے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کریکٹر تب ففٹی ففٹی میں ہوتے تھے یہ سپر ہٹ کریکٹر ہوتے تھے انہوں نے یاد تازہ کرادی ففٹی ففٹی کی واہ واہ ماجر چانگیر صاحب اور اسمائل تارہ صاحب یہ بہاری آئٹم کیا کرتے تھے واہ اے دوس فراموش تیرا ہوش کہاں ہے ہڈیاں ہی ہڈیاں تیرا گوشت کہاں ہے آہ سب کیسے لگ رہے ہیں یہ یہ دونوں بہاری کا رول کر رہے ہیں اور لگتا ہے گوڈرہ آلے تھے لاو پھڑے گے صدر ہے یہ کہتا ہے گوڈرہ آلے تھے اے دیان پتاہ لگ گیا بیرے مامی میں اس لے بیادہ تو جا کتھے جانا ہے جاں کتھے درام門 ہے بیٹھا کون کون در درہ جمگا ففٹی کیا؟ واقعی؟ اوہ ببوہ اور چبوہ باہد نان اور حلیم باہد رہے ہیں چلے گئے؟ اچھے تو اپنا کمالی صاحبہ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ شادی میں نے اوجا پلیس کیا ہوئے بن رہا ہے ماسٹر پیس تیار ہو رہا ہے جیسی ہو جائے کہ I'm gonna get married تو آپ کو کس قسم کا لڑکا چاہیے آپ گا کچھ بتائیں گے؟ ایک ideal سان کا بچھا کوئی اللہ دا پیارا دے وے گا کوئی بچے آدھا صدقوں دے وے گا کوئی اللہ دا کون ہے یہ بھئی ہم مانگنے والے لوگ نہیں ہیں مانگنے والے لوگ نہیں ہوا کیا ہے؟ میری بیوی کی ٹانکیں نہیں ہیں اوہ یار کوئی گا نہیں ہو دا بھی تیردہ بندہ ہے ہی نہیں اللہ کا واستہ ہے میری مدد کرو بھئی اوہ اوہ کہن دا میری بیوی دیاں لگتا نہیں تو اچھا لکھا میں بیوا ہوں میری مدد کریں اے پہلے انہوں بیوا ہے نا مانگنے والے لوگ میں ہوا کیا ہوا کیا ہے اچھا بندہ وچہ رہا دخی ہے بلکل دل تھی آتھ پہ گیا ہے انہوں نے دخی ہے کہ نہیں ہم سیوٹا پہیا ہے لیکن انہوں کسے نہیں دسیا کہ سادھا نہیں چنگا لگتا وہ تو رونڈے ہیں بھائی یہاں سے اٹھاؤ یاں شو چل رہا ہے مہمان بھائی بھائی اگر سجینے لا پلیس پلیس ثوڑی ثوڑی مدد کرو خدا کواہ آپ کی مدد سے میری آدھی بیوی پوری ہو جائے گی بھائی چلو جاؤ یار ابے جا تانگیں توریس سے دھاؤنا بھائی دھاؤنا سیکل چلوانئی ہے ثوڑی ملے مدد کرو بھائی میری مدد کرو خدا کواہ خدا کواہ زفری یہ کیا کہہ رہا تھا پیسوں سے بیوی پوری ہو جائی مجھے لگتا واقعی اس کی بی بی کو پرابلم ہے خان صاحب کچھ نہیں کسی کی وضعت ہو جے گی کہ تھوڑے سے پیسے ایلو یہ ہماری طرح سے بھی کیسے ہوتی ہے بہت ہی مسلوک ہے دو ہزار پین کی طرف سے یہ لیں بلکہ سارے ہی رکھ لیں اللہ جفری میرے کوئل ہائی ڈیڑھ سو سی چل سو تم رکھ لہا ہونے ہائی تو ہم کریں گے پر پیسوں سے بی بی پوری کیسے ہوگی یار مسکر کوپریشن کروائے گا نا مور ٹینشن ہو رہی ہے مجھے تو ماشاءاللہ سنگر ہے آپ بھی بہت پیسے کماتی ہوں گی آج ساتھ نہیں لائی پیسے اور کسی بھی ٹٹے دے تو تسجی آیا چینگ چیدے ڈرائیور بیٹھے ہوں دے دکھے جو بھی ہے خان صاحب آئے گا لے جائے گا بیچارہ آئے ہائے جی تو خواتین حضرات یہ تو ویسے بھی سواب کا گاہ میں کسی کی مدد کرنا آئے ہائے اور میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کرے تاکہ ہمارا ملک اور ترقی کر جائے آمین آگا بلکل شہی بجتے تیری مرضی یہ دس خط کر لے جنیامی چونے شرطہ منا لے تیرے دل تے حکومت ہو گیا ہے چلاوہی چلیے چلاوہی چلیے ہائے اکنا بڑا دھوکہ یہ کیا ہے حاکداروں کا بھی حق مارتے ہیں تسیلے دوزار اینجے کاٹ کے دیتے ہیں جب ہی ہوتی بوڈی بوس ہونی سی ویسے کمالی صاحب یہ ہوا کیا ہے ویسے مجھے لگتا ہے اکثر اوقات کئی چونکوں میں ایسے ہی تو نہیں بٹھائی ہوتی انہوں نے یہ فراوڈ ہے نئی جڑی ہے چونکاں جو پہیاں ہونی ہیں اگر آپ کو مانگنے کا رول ملے تو آپ کس طرح اس کو پلے کریں گی لوگوں کو پتہ چلے کہ ایکٹنگ ہو رہی ہے آپ ذرا اٹھیں یہ نہیں کہ بیکارن بن کے بیکارن بن کے یا پولسی نہیں بیکارن بیکارن اچھا ٹھیک ہے تو میں ادھر آ جاتی ہوں سب آپ آیا نا جی کیا کرے ہیں سونی جی کڑی نا کام بھی کار لو بڑے ہوں دے جا رہے ہیں جی آپ سمجھے کہ یہ میرے ڈیڈی ہیں اور آپ سے رشتہ مانگنے آئے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں یہ افسر ہے میں ان کا سیکریٹی ہوں اور آپ مانگنے والی ہیں بابو جی بیلے چل لو بابو جی بابو جی یہ کون ہے آپ کے ساتھ نیلی سی پیلی سی کوٹی پہن کے آگئے کوٹی کہنا کہ چا رہی ہو آپ مجھے پیسے دس ہو جی کتنے ہیں توڑے کول پیسے میرے کول تو پیسے کافی نہیں ہے توسی دس ہو میں کی دس آجتنے تو نکال کے دو مجھے کیوں تمہیں کیوں دیں تم تو کیا تم تو وات میرے پاس تو رنگ ہی نہیں ہے کالے رنگ میں ہوں میں بڑی آپ سردہ ہوں میں ایسے نہیں ہم پیسے دیں گے یہ تو سیدھا سیدھا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈانس کرے تو پیسے دیں گے میرے پاس وہ نہیں ہے کیریکٹر کے کتنے آدمی تھے شاکا میں تو یہاں پہ اکیل ہوں آپ رو آپ رو میں کیوں رو ان آنکھوں میں لنس لگے میں میں رو نہیں 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 روں گی آپ ایکٹرزو آپ اس کا اے مو بناو کے صاحب جی صاحب جی اگر آپ نے مجھے پیسے صاحب جی آپ نے مجھے پیسے دیں گے تو میں ٹھول نہیں چاہ سکوں گی میری ایکسٹنشنس نہیں لگیں گی میرے لنس نہیں آئیں گے میرے کے جوت نہیں آئیں گے پوائنٹ ایڈ ہیلز نہیں ہوں گی تو میں چالوں گی کیسے پھارے ہیں میں نے بھی ایک دراما یاد آگیا اچھا جا اسٹیج پلے تھا اس میں ایک باندہ مانگنے والے کا سائن کا رول کر رہا تھا اچھا جی اور اس نے چال بنا جو ہی تھی جی کیسے جی کیسے انٹری نہیں سی تیری انٹری نہیں سی نہیں سی انٹری کیوں نہ آپ کو کوئی گانا سنایا جائے ضرور سنایا جائے جی اپنا گلاب صاحبہ آج کیا ایسا سنائیں گی کہ میرے مہمان کہیں کہ مزا آ گیا بات چھو میں نے رس کے ہونٹ کے نیچے ایک تیل دیکھا ہے اسی کے ریلیٹیڈ میں آپ کو ایک سونگ سناوں گے موسیقی 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 لیکن پتہ بھی نہیں چلتا آج سنیما میں لگی کل اتر گئے تو ایسی فلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے مور دن اٹی موویز سیٹ پہ تھی جن کا نہیں پتہ کہاں گئیں اس نے دو سال کی یہ سٹوری ہے پاکستان کی اور میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ میں اگر یہ چاہوں کہ جی ریوائیول ہو فلم اندسٹری کا تو پلیز خدا کے لیے جو ہمارے دسٹریبیوٹرز ہیں وہ سنیما میں ہماری فلمز کو شوز تو دیں ہماری فلمز بن رہی ہیں تو شوز دیں گے تو لوگ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جا ہر ایک اپنا پہلا چیک یاد ہوتا ہے سر تو آپ کا جو پہلا چیک تھا اس کی رقم کیا تھی میرا پہلا چیک ہے پینتیس روپے کا پینتیس روپے 35 روپیز 35 وہ چیک میرے پاس آج بھی پڑا ہوا میں نے کیش نہیں کریا تھا خاص کر اس زمانے میں بھی جب کرائیسیز بڑے ہوتے تھے میں نے کہ اس کو بچا کے رکھو یہ میرا پہلا چیک ہے آہا سبیلی آہا سبیلی آہا سبیلی سبیلی یہ ساڈیس ہم نے کہہ رہے ہیں میرا پہلا چیک ہے میں سیف رکھا ہم ویچوئے نہ دیں اندر ہے اسی پہنتی یا دکی کی کہہش ہوں وہ دوں پہنتی پہنتیس ہزار روپے دے برابر سبیلی سیریسی ہاں ہوتا 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 ساہے رہے ہیں کہ وہ آج کے تھوڑی ہے وہ مکتے نہیں ہاں جی یعنی بہت پرانے ہیں جی 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 اب مجھے سبر آگیا ہے اب جو مرضی کہتے رو میں سننوں گا سر تو میں پہتے ہیں اوہ اوہ اب یہ پھر بٹھا کے چلا گیا ہے نہیں سٹیچو جا رکھے تھے اگر پہے آج کی آپ رکھ گیا تاکہ لوگ کی ہورس اٹھنا نہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ہم پھر پیسے دیں گے پہلے یہ والے پہلے یہ والے تو اٹھائیں میں چار سو دتا سی میرا واپس کر دیو دوزار میرا بھی سی دوزار تاڑا میرا ہزار ہے لیکن پہلے یہ تھے دیکھو کہ ٹیر کون لاؤ گیا سارے آپ کے تھے میں نے جتنے بھی تو سارے دے گیا سر میں نے ایک منٹ میں نے گھڑنگ اتار کے دے رہا سکتا ہوں آپ کو چیلیں شکریہ ہاں صاحب اب جو ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے اب پکڑیں اے سٹیچو ٹوڑو تھا کہ اگ تھا یا ای ہاں وووووو اے مقاعدہ میں ہے اے اں اس تو سمجھے تھے اس سٹیچو ہے میرے پیسے گاؤں گے بے دو چڑی لے گئی چڑی لے گئی چڑی لے گئی چڑی لے گئی میں باؤں دے دے ایک ازار بیاں دے دے میرے پیرا جوتھی نہیں جوتھی لے رہی ہے اللہ تیری جوڑ اسلامت رکھے بی بی تو دے دے اللہ تیرا شوہر جی دے میں دے کہنے بندہ لا جوتھی لوے تو انہوں دے 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 جوڑ اسلامت رکھے جوڑ اسلامت رکھے مبائل ہی دے دے میں فون کر لے گئی پیرا پسند تھوڑا جگ کٹوں دے دے میں مبائل دے 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 اللہ بھال اللہ بھال تیر جا 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 تیرے اللہ تیرے سارے بچے جین سارے بچے میرے تے پاتے میں ککڑی تھا نوکڑا ایک نوک ایک نوک ایدھر آنا ایدھر آنا ایدھر آنا اور پہلے وہ ڈمی سی ایدھر رکھ گیا تو تو ہم اس کے چکر میں اس کو مارنا شروع گیا تو اب یہ اصل بٹھا کے جلا گیا تو انہوں نے تجھے مارا ہاں مارا لیکن میں نے محسوس نہیں کیا پیسے محسوس کریں گی آپ بقاعدہ مطلب ضرورت ہی نہیں ہے یہ پیسے دوں گی اگر آپ جن جوائن کریں گی اور ریگلر جن جائیں گی ورک آؤٹ کریں گی میں کوئی موڈیا ہوں میں ایدھر سمار ڈا موڈی دے تسی ہی ہو لیکن تھوڑا فور کر لے اپنے آپ کو ہے اللہ تینو چاندے بار کا پتر دوے بابو جیوے تیری بٹھی میں نے پیسے دینے پیانے بابو بابو تمہیں نہیں اللہ تینے ہو جا پتر دوے ایک کرپیاں ہی دوں گا یہ پتر ہے اس کو تو آپ جیٹی روڈ کے اوپر ایسے لگا کے تو لکھ سکتے ہو راولپنڈی دو سو تیتیس کلومیٹر پہ انہوں نے تجھے مارا تو انہیں محسوس نہیں کیا محسوس کرنے شور شرابہ ڈال پیسے ملے گی ملے گ одном اجل ملے گی ٹاغ 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 ٹھاغ ٹاغ ہمارا میں تم لوگوں پہ پرچہ کروں گا پروت چھنے ابھی طہ پرچے دے کے ہمارے تو ہمارے ہم لا آپ لوگوں نے میری بڑھا مارا ہے اہاں انہیں مارے انہیں اپنے بال خلار دے خلار دے خلار دے والا اے کہتا لائے کہ بیوٹی بالر دو منو آئے رے بیٹا تھوڑا جائے صبر کرلا جدوں بیوہ آئے گی نا بال خلار دے گی کیوں کہ مالی بیوہ آئے گی اللہ بی یہ ٹی وی بار ہے نا ماشاءاللہ گرمیوں میں بھی اپنی رضائی ساتھ رکھی ہوئے اے گوھر سے دیکھو میاں بیوی ساتھ میں نانا دے لگے اسلی دے دو چر بس کافی ہے اسلی ہزار پیاں مل گئی اگر آپ نے باسوں نے اپنا پانڈا سوپ پرچے کے بچے یہ کیا تو اپنی بیوی سے کیا کام کروا رہا ہے مانگنے والے شرم نہیں آتی تجھے ہم لوگ اس لئے مانگ رہے ہیں یہ سارے پیسے ہم نے ڈیم بنوانے کے لئے جمع کروا رہے ہیں مجھے بھی پیسے دو اے تیو گیڑا میری تیرے نہیں ہیں انہوں نے ڈیم کے لئے دیئے تو ڈیم بھی تو میرا اپنا ہے انہیں تے ہاسوں نے ڈیم فول ہی لگا تو بیوی تو اس کی ہے نہیں یہ کیا بنی کے تیرے تو ابھی شادی نہیں ہوئی تیتلی ایکچلی یہ ہماری ہمسائی ہے ٹرائی ہے ٹرائی ہے بیٹھا وہ ہور کرویں ہیں یہ تاکار چھتری پوائیں گے اگر آپ اگر آپ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں کیمیرے چل رہے ہیں بی بی کو سمجھانے کے لئے ایسے ہی ہوتا ہے میری باسون اب تو کیا چاہتی کیا ہے اگر یہ سین کریں میرے ساتھ کون سا سین کریں آپ کے ساتھ یعنی میں ہرون ہوں یہ ہیرو ہے اسی پورا زور لائیا ہے کہ اے بُدھا بیٹھا ہے اے فلانا بیٹھا ہے دیکھو لٹری نکلی تکی دی نکلی اگر میری بات سے دیکھیں پتہ کہ یہ ہماری ہمسائی ہے بچاری اب اس کی عمر چودہ سال ہے دو تینوری اب پلیز اس کے بارے میں کوئی شیر کہہ دے کوئی گانا جی اپنا گلاب صاحبہ اس سچویشن پہ آپ کے پاس کوئی سونگ ہے اس سچویشن پہ آپ کے آج کل گانا بھی بڑا ہٹو ہے کیا اس کے بول ہیں تو گانا اس سچویشن پہ بہت زیادہ سوٹ کر رہا ہے چلے ذرا گائے سنائیں یا caracterیٰے سیاتی جل commission گاناbagai گانا نی Pearce میرے گانا گانا میرے جلیورد موسیقا 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 جھوٹ بولنے میں کیا میں آپ کو جھوٹ بولوں کے نئے میں جھوٹ نہیں بولتی صحیح میں بولتی ہوں جھوٹ نیکی کی تُو اہنتن شرم نہیں ہندی ہے کی کھرنی ہے سر آپ سے سوال ہے آپ کی بی بی نے جتنا مرضی بورا کھانا بنایا ہو اس میں مرچ تیز ہو یا وہ سڑا سا سالن ہو آپ پھر بھی اس سالن کی بہت تریف کرتے ہیں جی وہ کرنی پڑتی ہے مجبوری ہے وہ لیکن میں کارسہ نہیں ہوں تریف یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ہمارے ایک فیلم سٹار ہے یہ جھوٹ بولنے سے یاد ہے فون پر وہ ان کو کوئی کنمنشن تھا یہاں الحمرہ میں تو کسی نے فون کیا ان کے گھر پر اچھا سالنے کے سار کیسے مزاج انہوں نے کہا یہ اللہ کا کرم ٹھیک ٹاک جی بیٹا بولی ہے انہوں نے کہا سر وہ آج چار بجے الحمرہ آپ نے آنا ہے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہا کہ بابا وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت تو گھر پہ نہیں ہوں میں تو پتوکی میں شوٹنگ کر رہا ہوں وہ کہتا ہے جی میں نے لینڈ لائن پہ فون کیا بیوی اپنی کے پاؤں بھی دباتے ہیں جی بلکل دباتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے گلہ نہیں دبا سکتے نا اس لیے پاؤں جو وہ کھانا شانا بنا گیا آپ کے پاس آتی ہے ان کے ہاتھ بھی دباتے ہیں جی بلکل دباتے ہیں کہ دے ران مرید ہو تسی ہے اچھا میں کلہ ہی ہے جی کمالی صاحب آپ کو بھی ایسا ہی لڑکا پساند ہے جو ران مرید ہو نہیں بلکل بھی نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے بس فرینو چاہی دے جڑا تھوڑے مارے پڑے اس کا مطلب ہے کہ ہاں آپ ایسے لڑکے سے تو شادی نہیں کرنا چاہتی جو آپ کا گنگٹ اٹھا کے کہے ہائے اللہ یہ تو مجھ سے بھی پیاری لگ رہی ہے اور دیکھو بلکل میرے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بلکل اس میں فائدہ ہوگا نا کپڑے ہم لیں گے تو وہ دونوں پہنسے ہیں کہ میں تھے کیا نا کہ آپ کے پاس ایک گاڑی تھی وہ کیا نام تھا اس کا فوکسی ابھی بھی ہے میرے پاس اس کو آپ کیوں نہیں بیچتے اس کی مجھے وجہ بتائیے وہ دیکھو بلی نے بچے دیتے ہیں ہمارے ایک سٹیج کے آرٹسٹ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں آپ کی گاڑی جہاں دیکھتا ہوں وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنے کو دلتا بہت اچھی گاڑی ہے اور وہ میری فیوریٹ گاڑی ہے میں نے اس لیے رکھی ہوئی اچھا آپ سے سوال ہے آپ کے پاس دو موبائل ہے ایک کے اوپر لکھے I hate you اور ایک کے اوپر لکھے I love you آپ کون سا موبائل اٹھائیں گی I hate you یعنی کہ I love you ابھی ادھر بیٹھے ہوئے Ashraf خان صاحب نے آپ کو چھیڑا بہت زور سے ابھی تک درد ہو رہا ہے چھیڑے ہونا نے کہ چونٹی بڑتی ڈریکٹی آپ یہ اس کمالی کو دیکھ رہے تھے کہ بڑی پیاری لگ رہی جی بالکل دیکھ رہا تھا میں بہت پیاری لگ رہی شرم نہیں پاہنٹا نواندھی ویسے شرم نہیں پاہنٹا نواندھی ویسے شرم نہیں پاہنٹا نواندھی اگر آپ کو چھیڑنا ہو کوئی آسان سے پاہنٹ طریقے بتا دیں ایسے دیکھو یوں کرو یوں کرو تی دو تی چار یوں کرو اور یوں کرو واہ 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 ایک ادھا طریقہ کولو مد دستا آپ کوئی ایسا کیوں بتائیں کہ آپ جٹ سے اس کے ساتھ پس جائیں میرے لئے ایک چوئنگمگ والوں کوئی خاندہ روا وہ پاہنٹا نواندھی پھلا رہے ہیں اوپاہ کی کرنے تھے آیا آپ آئے جائیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی میں ان سے سوال نہیں پوچھ رہا سوال نہیں آپ پوچھ رہا میں صرف ان سے طریقے پوچھ رہا ہوں سب سے آسان جو آپ لگے جٹ سے پڑ جائیں گی میں پڑ جاؤں گی میں پڑ جاؤں گی میں بھی ٹھیک ہے کیا سامنے کھلو گے کرو میری ہممد کی داد دو میں نے ایک بھی طریقہ نہیں پوچھا اور چھیڑ دیا چلتی سے پتائیں آہ آہ آل بیڈی پڑ کے آہ 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 بھائی یہ صرف شو ہو رہا ہے آپ دل پہ کیوں لے رہے ہیں جاتے آپ ہی سوڑ کے جائیں گے موٹسیکل پہ ان کو خان صاحب آپ افرا زفری شو میں آئے آپ کا بہت شکریہ آپ کو یہ ہمارا شو کیسا لگا یہ بہت اچھا لائیولی آپ کا شو ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے اسے دیکھیں یہ آپ کے موں کی تعریف نہیں کر رہا ہے واقعی بہت اچھا شو ہے کمالی صاحبہ آپ ہمارے شو افرا زفری کے لیے کچھ پھولوں جیسے فکریں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی جن کو نہیں پتا کہ میں میں کراچی بیسٹ ہوں میں لاہور آتی ہوں اور ہر شہر پاکستان کا ایسے یہ جیسے کہ ایک گلدستے میں الگ الگ رنگ کے پھول ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگ چینلز اور یہاں کی خوبصورتی اور بہار اور پھر آپ جیسے خوبصورت لوگ اور اتنا حسین سیٹ اور اتنے پیارے رنگ اور اس پہ یہ پیارے سے لوگ اور کیا چاہیے مجھے تالیا جی خوبصورتو حضرات تو میرے شوک اب ٹائم ختم ہوتا ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے ہستے رہیے اور ہساتے رہیے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سا خیار رکھئے چلتے چلتے پاکستان زندہ بار